ایک شاندار غوٹل میں پہنچ کر ایک شخص نے ویٹر سے کہا چائے لاؤ ویٹر نے کہا جناب وی آئی پی چائے تیس روپے کی ہے اسپیشل چائے پچاس روپے کی ہے اور ریزرو چائے بیس روپے کی ہے آپ بتائیں کون سی چائے لاؤں اس شخص نے پوچھا یہ ریزرو چائے کون سی ہوتی ہے ویٹر نے جواب دیا ریزرو چائے ہمارے یہاں وہ ہوتی ہے جو گاہک کپوں میں چھوڑ جاتے ہیں اور ہم اسے ضائع نہیں کرتے بلکہ اسے غریب گاہکوں کی خدمت کرتے ہیں ایک آدمی کی بس نہر میں گر گئی پولیس نے پوچھا بس نہر میں کیسے گری آدمی بولا مجھے نہیں پتا پولیس نے پوچھا کیوں آدمی بولا وہ آج کنڈیکٹر نہیں آیا تو میں پیچھے کرایا لینے گیا ہوا تھا ایک صاحب بڑے جوش و خروش سے اپنے دوست کو بتا رہے تھے کہ مجھے اپنی بیوی سے آج میری زبردست جنگ ہوئی اور آخر کار وہ میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی دوست نے پوچھا اچھا وہ کیسے صاحب نے جواب دیا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اور پلنگ کے نیچے جھاک کر کہہ رہی تھی باہر نکل آؤ میں کچھ نہیں کہوں گی ایک صاحب اپنی بیٹی کو لینے ہوائی اڈے پر گئے جو لندن سے پانچ سار بعد وطن واپس آ رہی تھی وہ اسے گھر لا رہے تھے تو راستے میں پوچھا بیٹی تم لندن جانے سے پہلے مجھے پاپا کہتی تھی اب ڈیڈی کہتی ہو کیا وجہ ہے بیٹی نے جواب دیا پاپا کہنے سے میری لپسٹک خراب ہو جاتی ہے اختر شان سے میرا بھائی بعض آقات دن میں چار مرتبہ کپڑے بدلتا ہے شان بولا پھر تو وہ کوئی بہت ہی امیر ہوگا اختر بولا نہیں بھائی وہ تو صرف پانچ ماہ کا ہے ایک صاحب کو حادثات دیکھنے کا بہت شوق تھا جہاں مجمع لگا دیکھا وہاں پہنچ جاتے ایک جگہ انہوں نے بہت بڑا حجوم دیکھا وہاں پہنچے لیکن آگے بڑھنے کا راستہ نہیں تھا اس آدمی نے بہ آواز بلند کہنا شروع کر دیا ہٹو ہٹو میں اس کا باپ ہوں لوگوں نے حیران ہو کر اسے راستہ دے دیا اس نے آگے جا کر دیکھا تو سامنے ایک گدھا مرا پڑا تھا استاد شاگرد سے یہ تم نے کیا لکھا ہے شاگرد بولا کیا جناب استاد نے کہا سارے طالب علموں نے دودھ پر دو صفوں کا مضمون لکھائے لیکن تم نے صرف دو ہی سطریں لکھی ہیں شاگرد بولا جناب میں نے خالص دودھ پر مضمون لکھائے ایک کندوش شخص طالب میں گر گیا اسے تیرنا نہیں آتا تھا جب وہ دوکیاں کھانے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر میں کنارے پر پہنچ گیا تو پورے پانچ روپے کی خیرات دوں گا جب وہ کنارے سے تھوڑے فاصلے پر رہ گیا تو اس نے کہا تین روپے کی خیرات دوں گا جب وہ کنارے پر پہنچ گیا تو اس نے کہا ایک روپے کی خیرات کروں گا اچانک اس کا پان فصلہ اور وہ پھر طالب میں جا گرا تو زور سے بولا اے اللہ معاف کرنا میں تو مذاب کر رہا تھا ایک خاتون کو گانے کا بہت شوق تھا ان کی خاص عادت تھی کہ وہ جب بھی گانا گاتی تو اپنی آنکھیں بند کر لیتی ایک دن ان کے بیٹے نے اپنے ابو سے پوچھا ابو آخر امی گانا گاتے وقت آنکھیں کیوں بند کر لیتی ہیں ابو نے جواب دیا وہ اس لیے بیٹا کہ جو کچھ سننے والوں پر گزرتی ہیں وہ نظر نہ آسکے مجاتی لے چھ سر بنو جسل